بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل لکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان یہاں پر جو بات میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ بہت خاص ہے اور وہ خاص بھی ہے وہ ریمائنڈر بھی ہے جو میں آپ کو تقریباً تقریباً ایک سال سے کہہ رہا ہوں اور اگر کسی نے میری بات کو ایک سال پہلے سن لیا ہوتا پروپرلی اور جن لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے بہت ہی آٹیم نمک کے برابر لوگوں نے اس کے اوپر عمل بھی کیا تو آج وہ ان کی فیڈبیک اچھی آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو فائدہ ضرور ہے چاہے ان کو کام کسی ملک میں ہو گیا نہیں ہوا خوش وہ ضرور ہے وہ خوش کیوں ہیں میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو میں پیرے ہیڈنگ دکھا دیتا ہوں ہیڈنگ یہ ہے کہ اسپین کا گھروں میں رہ کر کام کرنے والے افراد کے لیے نیا ویزا پروگرام اسپین ایک ایسے ویزے کی اجرہ کی بات کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو گھر میں کام کرتے ہیں کس کے لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو بہت جلد وہ لوگ آ جائیں گے چینل کے اوپر کہ وہ بلیں گے یہ پاکستان کے لیے نہیں ہے تو میں پہلے ہی جواب دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اسپین نے ایک سپین نے یورپی یونین سے باہر کے ممالک سے تعلق رکھنے والے شہریوں کے لیے دیجیٹل نومارڈ ویزا پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یعنی کہ اسپین ان لوگوں کو ویزا دے گا جن کا تعلق یورپی یونین سے نہیں ہوگا یعنی کہ پاکستان سری لنکا فلیپین بھوٹان اچھا یہ ہے جو گھر ٹرانسپیرنٹ اس کے اندر آپ الیجیبیلیٹی کریٹیریو خود بناتے ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ جی کیا میں الیجیبل ہوں یہ ویڈیو پوری دیکھ لیجئے آپ خود ہی فیصلہ کر لیں گے ایڈ ڈا اینڈ آب ڈا ویڈیو کہ میں الیجیبل ہوں کے نہیں ہوں اس میں کوئی لٹری نہیں ہے ٹھیک ہے نا کلیر کٹ ہے تو اور حل بھی بتاؤں گا آپ کہتے ہیں کہ آپ الیجیبل نہیں ہیں تو آپ الیجیبل کیسے ہوں گے میں آپ کو اس حل بھی دیکھے جاؤں گا یہ ویڈیو پورا پیکیج ہے اس پروگرام کے تحت ایسے افراد کے لیے ویزا جاری کیے جائیں گے جو اسپین سے باہار کی کمپنیوں کے لیے گھر میں رہ کے کام کرتے ہیں آپ نے بات سمجھ نہیں ہے آپ اسپین میں کوئی ویزا دے گا کہ آپ اسپین میں رہیے اور آپ اسپین کے نہیں ہیں شہری تو آپ کوئی ویزا ملے گا نا اگر آپ لوکل ہوں میں تو ویزا کی ضرورت کیا ہے اور آپ کا تعلق یورپی یونین سے نہ ہو تو سمپلی پاکستان اس میں فال کر جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم یورپی یونین کے نہیں ہیں ہم اسپین کی بھی نہیں ہیں اور ہم ایک باہر کی کمپنی کے لیے کام کریں گے ٹھیک ہے نا جس میں اگر میں ہوں میں اپنی بات کروں تو میں گوگل کے لیے کام کرتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ میرے ایک پارٹ ہے زندگی کا کہ میں گوگل کے لیے کام کرتا ہوں تو کام تو میں بہت کچھ کرتا ہوں لیکن گوگل کا جو میں کام کرتا ہوں وہ یہاں فال کر جائے گا کیونکہ گوگل کمپنی جو ہے وہ بلانگ نہیں کرتی اسپین سے یہ بات سمجھ میں آپ کو پاکستانی تو گوگل ٹھیک ہے تو یہ ملہ کلیر ہو گیا اچھا آپ اب جو بھی آپ لوگوں میں سے ایسے ہیں وہ اپنے اپنے حساب کتاب لگانا شروع کر دیں اپنے آپ کو چک کرنا شروع کر دیں اچھا اس ویزے سے ان افراد کو اسپین میں قیام کی اجازت مل جائے گی مطلب جو لوگ ٹھیک ہے بات سمجھ گئے وہ رہ سکتے ہیں اس ویزے کی اپتدائی مایات ایک سال ہوگی آپ کو ویزے جب جاری ہوگا تو اس پر دکھاؤ گا ویلیٹی فور ون ایئر اور لیٹر آن آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو کتنے نہیں کر سکتے ہو مگر سیکنڈ ایکسٹینشن اس کی پانچ سال کی ہے پانچ سال دکھ سپین میں رہو کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ اسپین میں رہو گے تو آپ اسپین سے نوکری نہیں مانگ رہے آپ اسپین کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتے کیونکہ آپ ایسی کمپنی سے کام ہی نہیں کروا رہے جو اسپین میں ہے وہ تو باہر ہے تو آپ اس کو الٹر ٹیکس ہی پہ کرو گے یعنی کہ ون ون کنڈیشن ہے آپ کو اسپین کا ویزا مل جائے گا رہنے کے لیے اور آپ کو جو اسپین ہے اس کو ٹیکس مل جائے گا سمبل سی بات یہ ہے اچھا اس فرط کے قریبی رشدار جیسے شریکہ حیات یا بچے جو بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ کی بیوی آپ کے بچے وہ اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے بہت سمجھنا گئی آپ آپ کے بچے آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ نہیں آپ کے بچے آپ کی بیوی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گے اس پروگرام کی چند شرائط بھی ہوں گی جیسے درخواست گزاروں کا تعلق یورپ سے باہر ہونا لازمی ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر آنے ہیں بغز جو ہے نا وہ یہاں پر آ جائیں گے آپ کو بولیں گے یہ آپ کے لیے نہیں ہے میں عرصے سے ہوں درخواست گزاروں کا تعلق یورپ سے باہر ہونا لازمی ہے یورپین نہیں ہونا چاہیے بندے کو تو اپلائے کرے گا اور یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کم از کم وہ ایک سال سے گھر میں لگے کام کر رہا ہے ایک سال کی بینک اسٹریٹمنٹ آپ کو دکھانی پڑے گی کیونکہ وہ پیسہ ہمارا کہاں سے بینک میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس طرح ان افراد کے پاس ملازمت کا معاہدہ ہونا بھی ضروری ہوگا یہ فری لانس کام کرنے کی صورت میں انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ وہ سپین سے باہر کسی کمپنی کے ساتھ تو ثابت کرنا بہتا ہوتا ہے جو لوگ بھی فری لانسنگ کر رہے ہیں کسی کمپنی سے اٹیچ ہیں جو کی لیگل کام ہوتا ہے ان کا اکاؤنٹ میں پیسہ ایٹومیٹک آ جاتا ہے ہر مہینے کیا آ جاتا ہے تو ان کو پروف کرنا بڑا آسان ہے کہ یہ پیسہ میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے اور کیاں سے آ رہا ہے زیادہ سپین نہیں ہے اس کے اندر اوکے ان افراد سے پیدائی چار برسوں میں پچیس کی بجائے پندرہ فیصد ٹیکس لیا جائے گا اس حوالے سے قانون سازی کی جائے گی جس میں تفصیلات دی جائیں گی اس پروگرام کے بعد سپین ان پندرہ ممالک میں شامل ہو جائے گا جو اس قسم کے لوگوں کو ویزہ دیتا ہے تو جو لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تو ان لوگوں کو سپین بھی رہنے کو تیار ہو جائے گا اور اس طرح تعداد ہو جائے گی پندرہ کچھ تو ممالک آپ کو میں نے بتائے ہیں کچھ ممالک یہ رہے مثالی طور پر کریشیا اب کریشیا جو ہے اس کی مثال دے رہا ہوں خالی میں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو تئیس سو یورو کے اگنسٹ اگر آپ دو ہزار تین سو یورو کماتے ہیں پر مان تو میں آپ کو رکھ لوں گا کوئی میں جب کوئی پرولم آپ سے ہے ہی نہیں دوسرا آئرلینڈ ہے وہ کہتا ہے اکتر سو یورو ہو تو ہم آپ کو رکھ لوں گا پورتگال کی سن لیجئے پورتگال کہتا ہے کہ اگر آپ ٹوٹل سات سو کماتے ہو خالی صرف سات سو تو میں آپ کو رکھنے وقت تیار ہوں یہ بہت کم ہمیں سات سو بہت کم جو لوگ اس میں کام کرتے ہیں نا وہ لوگ بتا سکتے ہیں کہ سات سو بہت کم ہے لیکن پورتگال جو ہے اگر وہ آئی ہے وہ آئی ہے اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں پورتگال کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد والی وہ بھی مطبع اس کو سمجھانا پڑتا ہے مطبع ہم نے جتنے بھی کیس ہاں پہ کی ہیں ہم نے ان کو بریف کیا سمجھایا ان کو مٹیریل دیا ان سے مٹنگ کی ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ کون سا ویزا ہے کون سی کٹیگری ہے سات سو میں کیسے جائے گا اس کی بیویا کیا ہوگا بچو کیا ہوگا اس کے بعد ان سے ہاں کروائیے تو کام ہمارا ہوا ہے ورنہ ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے جنہوں نے ڈریک رابتہ کیا اور نے کہا ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے اسپین نے بھی سوالے سے تفصیلات نہیں دیں مگر کم از کم وہاں پر دو ہزار یورو اماؤنٹ منتلی ہو سکتی ہے جو کہ پرابلم نہیں ہے دو ہزار بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو آن لین کام کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ دو ہزار یورو پر منت کمانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ اگر ٹریک پہ آ جاتے ہو جو لوگ ٹریک کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ لوگ دو ہزار کم آ رہے ہیں جو ٹریک پہ نہیں ہیں جو لوگ اوکیشنلی کبھی کبھی کام کرتے ہیں ہلکا پھلو کام کرتے ہیں لیکن زیادہ توجہ ان کی ہارڈ ورک پہ ہے مطبع ان کے جو ہاتھ سے کام ہوتا ہے اس پہ ہے تو پھر ان کو نہیں ملتے ہیں ان کو پھر کم ہی ملتے ہیں ان کو پھر پرتوکالی ساتھ شمنج میں آ جائے گا لیکن جو لوگ فل ٹائم ہیں آن لائن کام کرنے والے تو ان لوگوں کے لیے دو ہزار یورو کوئی سی بہت بڑی ڈیل نہیں ہوتی ہے اب آپ نے کہا کہ میں ہل کیا ہے ہاں لیے ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل آن لائن ارننگ ڈیجیٹل مارکننگ میں آنا ہی پڑے گا ہمارے پاس کیا آپشن ہے کہ ہم شروع سے مطبع آج سے نہیں ہم لوگ شروع سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں ہمارے انسٹیٹوٹ شروع سے ہے مطبع ہمارے انسٹیٹوٹ کو بھی تقریبا تقریبا میرے ساتھ پچی سال ہو گئے ہیں اور یہ جو آپ ڈیجیٹل کورس دیکھ رہے ہیں یہ اویلیبل ہے آپ کے لیے آپ اس کو لے سکتے ہیں خود ہی کرنا ہوگا خود ہی پڑھنا ہوگا تمام چیزیں تمام لیکچے آپ کو مل جائیں گے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں اور چھے مہنے آپ کو لگیں گے سیکھنے میں اور اس کے بعد چھے مہنے لگیں گے آپ کو ٹریک پہ آنے میں اور اس کے بعد پھر آپ دوڑیں گے مطبع سمجھ لیجی کہ پہلے سال میں آپ ہو جائیں گے تیار مگر کچھ کمانا شروع کر دیں گے آپ کو میں نے کہا جو لوگ ٹریک پہ آگئے ہیں وہ لوگ کما رہے ہیں اچھا خاصا ریزلٹ دے رہے ہیں مرے سے ملا پاکستانی پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ ان کو مل جاتے ہیں اور پھر جب وہ ٹریک پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر وہ دوڑتے ہیں پھر وہ کماتے ہیں مارکٹنگ ایڈیسنگ کے علاوہ بات کر رہا ہوں کماتے ہیں کیونکہ آپ کو پروف تو یہ اماؤنٹ کرنی ہے نا اپنے آپ کو اس ٹریک پہ لے کر آئیے ملک یہ کر لے گا امریکہ کینیڈا سن لیں میری بات کینیڈا بھی کرے گا امریکہ بھی کرے گا یورپ کے تمام ملک کر دیں گے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیجئے کیونکہ یہ آپ سے نہ تو عمر کی بات کر رہا ہے پوری خبر پڑھ لیا آپ نے نہ عمر کی بات کر رہا ہے نہ تعلیم کی بات کر رہا ہے نہ قابلیت کی بات کر رہا ہے نہ لینگویج کی بات کر رہا ہے نہ آئیلز کی بات کر رہا ہے نہ ایسی کی بات کر رہا ہے کچھ بات کی اس نے جب نہیں کی تو میں کیوں کروں آپ نے پوری وڈی یہاں تک جو پہنچائی ہے دیکھ لیا آپ نے اس لیے اپنے آپ کے اندر وہ ایبیلٹی لیاو کہ اگر کوئی کمی پیشی ہے کوئی مسئلہ ہے تو اس کو آپ یہاں سے پوری کر سکتے ہو اپنے آپ کو ٹرین کرو اپنے آپ کو ٹریک پہ لے کر آو اور پھر کم از کم اگر کامیاب ہو گئے تو ویزا ہے آپ نے بات سمجھ رہی ہے اگر کامیاب ہو گئے تو ویزا ہے ناکام ہو گئے تو پیسے ملیں گے یعنی کہ پیسے ہر صورتوں ملیں گے آپ کو ہار نہیں ہے ون ون کنڈیشن ہے منتھلی کی ارننگ تو آپ کی ہوگی آپ بولیں کہ سر میں پانسو یورو کماتا ہوں ساسو نہیں کماتا تو فیل ہو گئے نا تو پانسو یورو کوئی بری بات ہے کیا مدب اگر آپ پانسو یورو کتنے ہوں گے آپ حساب لگا لیجئے گا مٹی ٹرائے کر لیجئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دھائی سو کے اس پاس تو ہے نا تو جو آپ ساب لگا لیجئے گا کہ آپ کیا کمارے ہوں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے کچھ فائدہ ہوا ہوگا اسپین نے بھی کر دیا ہے میں نے کہا کہ آنے والے ملکوں میں کینیڈا یو اے سے یہ تمام ملک ہوں گے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کیجئے کوئی حسی کام ضرور کیجئے گا جس سے آپ کا راستہ بنیں کیونکہ ان تمام چیزوں کو غلط کہنے میں فائدہ نہیں ہے اپنے اوپر محنت کرنے میں فائدہ ہے اپنے اوپر انویسٹ کرنے کا فائدہ ہے اور پھر آپ بھی ان پاکستانیوں میں شامل ہو سکتے ہیں جو یورپ میں نہیں رہتے جو اسپین میں نہیں رہتے جو یورپ میں نہیں ہیں تو وہ لوگ وہاں سے پھر اپنا کام کر لیں گے اگر کہیں کمزوری ہے تو یہاں سے پوری کر لو اپنے آپ کو سٹرونگ کر لو اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ